رحمت حق بہانا چاہتی ہے فرمایا بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے پھر اس کی تکمیل حق تعلیٰ خود کر دیتے اس میں مثال دیا کرتا ہوں اور یہاں کی شئیم مثال ہے کہ کوئی بچہ چھوٹا سا ہے وہ اپنے والد کے پاس آنا چاہتا ہے اس نے ہمت کی کھڑا ہو گیا دو چار قدم چلا اور والد کو پتہ لگ گیا کہ یہ بچارہ کمزور ہے آنا تو چاہتا ہے میرے پاس اور اس کے بس میں جتنا تھا اس نے اس سے آگے کیا ہے یہ بے بس آگے آنا اس کے بس میں تو والد کیا کریں گے کیا کریں گے اس کے گرنے سے پہرے دوڑ کر اس کو اٹھائیں گے اور جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا وہاں پہنچائیں گے تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہے کہ خود ہمت کریں جتنا بندے کے بس میں ہے بس اتنا کر لیں جہاں بندہ بے بس ہو گیا تو آگے اللہ انشاءاللہ کافی ہے بچہ زیادہ چلا کی باپ زیادہ چلا بچے کو تو زیادہ چلنا آئے گا نہیں لیکن چلنے کا آگاز کس نے کیا بچے نے لیکن زیادہ چلا کون اور منزل تک پہنچایا کس نے باپ نے ایسا اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف چلنا شروع کر دے جتنا بندہ چلے گا اللہ اس سے زیادہ چلے گا اور منزل تک کون پہنچائیں گے خود فرمائے نا حضیٰ قدسی جب میرا بندہ میری طرف کتنا چلتا ہے ایک بالشت میں اس کی طرف کتنا چلتا ہوں ایک ہاتھ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں بندے کی طرف کتنا چلتا ہوں ایک بات اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کیا فرما دے میں کیسے جاتا ہوں دوڑ کر تو اسی کو فرمایا کہ بندے کو چاہے کہ خود ہمت کرے پھر اس کی تکمیل حق تعالیٰ خود کر دیتے ہیں مثال بھی یہ دی جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ دس قدم چلا اور گر گیا خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ باپ دیکھ رہا تھا آجا بیٹا آجا آجا حالانکہ باپ جانتا ہے یہ بیچارہ اتنی منجلتا ہے لیکن باپ چاہتا ہے بس یہ ذرا چلنا شروع کر لے پھر میں خود پہنچاؤں گا ایشہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بس چلنا شروع کرتے ہیں پہنچاؤں گا میں خود تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی اسی طرح حق تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم چلنا تو دور کی بات سرکتے ہی نہیں اپنے جگہ سے ہرتے ہی نہیں اپنے جگہ سے شروعات ہم کو کرنی پڑیں گے قرآن نے فرمایا یہ نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار اس کے بعد کیا فرما ہے دیکھو یہ تو میں نے کہا جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھو کہ محض تمہارے جانے سے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر جب تک کون نے چاہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم چاہی نہیں سکتے جب تک کون نے چاہے یہ جو ہم کو توفیق ملی ہم نے ایک دو قدم بڑھائے یہ بھی اللہ ہی کہ چاہنے سے ہے نا مشہور یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جائے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے لیکن ہم کو بظاہر لگتا ہے ہم چل رہے تو جتنا ہمارے بس میں ہیں ہم چلنا شروع کریں منجل تک پہنچانا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی چلنا نصیب کرے آپ حضرات کو بھی چلنا نصیب کرے اور اس چلنے میں اللہ کی خاص مرد ہم سب کے ساتھ شامل حال ہو اور اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو منجل مقصود